السلام علیکم سٹوڈینٹس آج کس لیکچر میں ہم دیکھیں گے ہمارے پاس سٹیٹسٹیکل ایسٹیمیشن کی ٹائپس کون کون سی ہیں ان میں سب سے پہلے آپ کے پاس ہے پوائنٹ ایسٹیمیشن اور دوسری ہے آپ کے پاس انٹروال ایسٹیمیشن آج کس ویڈیو میں ہم پوائنٹ ایسٹیمیشن کی ڈیفنیشن انٹروال ایسٹیمیشن کی ڈیفنیشن اور پوائنٹ اسٹیمیشن کی آگے جو ٹائپ سے ان پر بات کریں گے سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہمارے پاس جو پوائنٹ اسٹیمیشن ہے اس کی دیفنیشن کیا ہے آپ اگر اننون پرامیٹر کو آپ نے جج کرنا ہے پوری پوپلیشن میں سے آپ نے سیمپل پک کرنا ہے اور سیمپل کو اسٹیمیٹ کرنا ہے سیمپل کے اسٹیمیشن کا ریزلٹ اگر آپ کے پاس سنگل ویلیو میں آتا ہے اس کو آپ کہتے ہیں پوائنٹ اسٹیمیشن اس کے بعد ہمارے پاس ہے انٹرول اسٹیمیشن اگر آپ نے اننون پوپلیشن پرامیٹر میں سے سیمپل پک کیا اور سیمپل کو اسٹیمیٹ کیا اس کا ریزلٹ جو آپ کے پاس ہے وہ رینج یا انٹرول میں آتا ہے تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں یہ آپ کے پاس ہے انٹرول اسٹیمیشن اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس جو پوائنٹ اسٹیمیشن ہے اس کی آپ کے پاس کون کونسی ٹائپس ہیں ایک ہے آپ کے پاس پوائنٹ اسٹیمیٹر دوسرا ہے آپ کے پاس point estimator ہم one by one ان دونوں کے بھی definitions کو discuss کر لیتے ہیں آپ کے پاس جو point estimator یا simple estimator ہے اس کی definition کچھ اس طرح ہے the formula used to calculate estimate is called point estimator جو formula آپ estimator کے طور پر آپ نے use کرنا ہے اس کو آپ کہتے ہیں point estimator for example point estimator estimator is joined by capital letter like xyz آپ نے point estimator کو capital letter سے denote کرنا ہے یعنی کہ x ہو گیا y ہو گیا z ہو گیا اس کو آپ کہتے ہیں point estimator اور لاس میں ہے آپ کے پاس point estimator یا simple estimator اس کی definition کچھ اس طرح ہے the numerical value which is calculated by using estimator is called point estimator آپ کے پاس جو numerical value ہے جو آپ نے numerical figures آپ نے find کی ہے point estimator کی وجہ سے تو اس کو کہتے ہیں آپ point estimator like اگر آپ نے standard deviation کی value 10 find کی ہے x bar کی value 20 find کی ہے تو یہ 10 اور 20 آپ کے پاس point estimator ہو جائے گی point estimator is denoted by small letters آپ اس کو انگلیس کے small letters سے represent کرتے ہیں مطلب xyz تو سٹوڈنٹس یہ تھا ہمارا آج کے لیکچر امید کرتے ہیں آپ کو لیکچر کی سمجھا ہی ہوگی اللہ حافظ مطلب xyz مطلب xyz مطلب xyz に